اسلام علیکم این ویلکم سمپل سی ریسپی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کھجور والی برفی کس طرح سے بنیں گی اور کیا کیا چیزیں ہمیں اس کے لئے چاہیے ہوں گے سب سے پہلے ہمیں ایک کنٹینر لیں گے اس کے اندر کلنگ فرم لگا لیں گے اور اس کو گی کے ساتھ اچھے طرح سے گریس کر لیں گے میں یہاں دیسی گی یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی پلاسٹک اس کے نیچے لگا کے اس کو گریس کر لیں گی کے ساتھ گریس کیجئے کوشش یہ ہونی چاہیے واش کر کے اور ان کی گھٹلیاں ریموو کر دی ہیں اور اس کے بعد ان کو ڈرائے کر لیا ہے ان کو ہم کنٹینر میں اس طرح سے سیٹ کریں گے کہ کٹ والا حصہ جو ہے وہ اوپر کی طرف رہے اور جو فل حصہ ہے باندھ وہ نیچے کی طرف ہم رکھیں گے تو اس طرح سے ہم پورے کنٹینر میں خجوریں سیٹ کر لیں گے اب ایک نانسٹک پین لیں گے اس میں خویا ایڈ کر لیں گے میرے پاس 800 گرام خویا ہے خویا کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ نے دیکھی نہیں ہے تو میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں خویا کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے جب یہ گرم ہونا سٹارٹ کرے گا تو اس کے ساتھ ہم اس میں شوگر ایڈ کر دیں گے میں یہاں اس میں 350 گرام شوگر ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ اس میں 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 الائچی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اگر آپ چاہیں تو شوگر کی کوانٹریٹی ہاف کے جیتاک ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کیونکہ خجودیں بھی اس میں میٹھی ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ اس میں میٹھا کام ہی ایڈ کریں اب ہم نے اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ جو لیکوڈ شوگر چھوڑے گی اس کو ہم نے فل رائے کر لینا ہے خویا کو ہم نے اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے تو یہ جو لیکوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے فل رائے کر دینا ہے فلیم کو ہم ہائے پہ رکھیں گے اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اور یہ سارا لیکوڈ ڈرائے ہو جائے گا اس کو ہم سلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ نیچے نہ چپک جائے بے شک نانسٹک پین آپ یوز کر رہے ہیں پھر بھی کھویا جو ہے بہت جلدی نیچے چپکنے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو ہلاتے رہیں تو یہ کنڈیشن ہو چکی ہے دس منٹ کے بعد کھویا اتنا ٹائٹ ہو چکا ہے ابھی ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ بلکل برفی کی فارم میں آ جائے گا اب اس کو ہم نے کھجورو والے کنٹینر کے اوپر ایڈ کر دینا ہے کھویا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اوپر سے اچھی طرح سے سیٹ کر دیں گے اور ایکول کر دیں گے اس کو ہم ہلکا سا پریس بھی کریں گے تاکہ یہ نیچے کھجورو کے اندر تک چلا جائے اس کے بعد ہم ایک سپیٹر لے لیں گے اس کے اوپر ہاف ٹی سپون کے قریب ہم گھی لگائیں گے اور برفی کے اوپر والے حصے پہ ہم سارا لگا دیں گے اس طرح سے برفی میں شائننگ بھی آئے گی اور سیٹ بھی اچھی طرح سے ہو جائے گی اور ایکول بھی اچھی ہو جائے گی اس طرح سے تو یہ ساری سیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے تقریباً فائیو آورز کے لیے یا پھر اوور نائٹ کے لیے بھی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پر ہم چھوڑیں گے اس کو تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے پانے سے چھے گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائٹس کو ریموف کر لیں گے ایک نائف کی مدد سے اس طرح سے اس کے بعد ایک پلیٹ لیں گے اور اس کی اوپر ہم اس کو الٹا لیں گے الٹانے کے بعد ہم اس کا پلاسٹک جو ہے اس کو کھینچ کے تو اس کو ریموف کر لیں گے اس طرح سے ایزیلی نکل آتی ہے باہر اگر پلاسٹک نہ لگا ہو تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کو نکالنا اب اس کے ہم سلائسز کر لیں گے میں ایک ہجور کے حساب سے سلائسز کر رہی ہوں ایک پیس کی اوپر ایک ہجور آ رہی ہے اس طرح سے تو آپ اپنی پسان سے ہاف کٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو سلائس کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہو تو اپنی نائف کے اوپر بھی گی لگا لیں ہلکا سا تو اس طرح سے ایزیلی کٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ سارے میں نے اس کے پیسیز کار لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی حبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں یہ برفی بہت ہی مزیدار بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی کے ساتھ تو یہ ہے ایک طریقہ برفی بنانے کا اب اس کا دوسرا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ دوسرے طریقے سے ہم کس طرح سے برفی بنا سکتے ہیں خجور والی تو آئیے دیکھتے ہیں دوسرا طریقہ دوسرے طریقے سے کھجور والی برفی بنانے کے لیے ہم اسی طرح سے پہلے کھویا لیں گے شیگر لیں گے لائچی پورڈر لیں گے اور اس کو ٹائٹ کر لیں گے اس کے بعد جب ٹائٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں کھجوریں آئٹ کر لیں گے چاپ کر کے اس طرح سے میں نے ون کپ اس میں کھجوریں آئٹ کر لی ہیں اور اب ہم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے کھوئے کے اندر کھجوروں کے جو چانکس ہیں وہ مکس ہو جائیں اچھے طرح سے اس کو ہم تھوڑا زیادہ ٹائٹ کریں گے پہلے والی کھوئے کی نسبت اس کو زیادہ ٹائٹ کریں تو ہی یہ اس کے سلائس اچھے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے میں نے کنٹینر کو گریس کر لیا ہے اس کے اندر اب ہم کھویا نکار لیں گے جو ہم نے ابھی ٹائٹ کیا ہے کھجور کے ساتھ کنٹینر کو اچھے طرح سے گریس کر لیا کریں اور پلاسٹک لازمی لگائیں کیونکہ برفی ادروائز نکلتی نہیں ہے بہت ہی مشکل سے باہر نکلتی ہے اور پھر حراب بھی ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہم اس کو اوپر سے سیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے ایکول کر لیں گے اور اس کے اوپر اب میں کھجور کے سلائسیز لگا رہی ہوں گارنش کے لیے کیونکہ اب ہم اس کو بعد میں جب کٹیں گے تو گارنش بھی ہو چکی ہوئی ہوگی اور اس کو ہم پریس کر دیں گے تاکہ کھجور اس کے اندر چلی جائے تھوڑی سی اور اس کے اوپر چھپک جائے سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ریسٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کافی ہیں اس برفی کے لیے تو اب ہم اس کو روم ٹم پریجر پر سیٹ ہونے دیتے ہیں پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں برفی سیٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ریموف کر لیتے ہیں پہلے پلاسٹک کو ہٹا لیں گے پھر اسی طرح سے پلیٹ میں ہم اس کو الٹا لیں گے اور اوپر سے ہم پلاسٹک کو ریموف کر دیں گے اس طرح سے برفی نکل آئی ہے باہر ایزی لی اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں سلائسیز اب اپنی پسان کے حساب سے چھوٹے یا بڑے کار سکتے ہیں میں اس طرح سے کار رہی ہوں درمیانے سائز کے سلائسیز اس کے تو یہ ہے اس کی سیدھی سائیڈ جو ہم نے گارنش بھی کی تھی اس طرح سے جو خجور ہے اس کے چانکس بھی نظر آتے ہیں برفی کے اندر تک جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو وہ بھی مشکل نہیں ہوتی ایزی لی کھا سکتے ہیں آپ لوگ کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ اچھا لگا ہے اور کون سے برفی آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے ہماری خجور والی برفی بلکل ریڈی ہو چکی ہے دونوں طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپیز اچھی لگی ہوں گی اگر پساندہ آئی ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تاکہ سابس ریسپی کو انجائے کر سکیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ تک پہن جایا کریں اس کے علاوہ جو برفیاں میں نے پہلے بنانی سکائیں تھی سادی برفی اور گاجر والی برفی ان کی ریسپیز میں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں کہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں خویا کی ریسپی بھی میں نیچے شیئر کر دوں گی لنک آپ ڈسکرپشن بوکس لازمی دیکھ لیا کریں وہاں پہ کچھ ڈیٹیل اگر رہ پی جائے تو میں شیئر کر دیتی ہوں یا پھر اگر کوئی لنک بغیرہ جو کہ یوسفل ہو ویڈیو کے لیے وہ بھی میں شیئر کر دیتی ہوں تو چلیں جی آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ تینکیو فار وچنگ دس ویڈیو